سلام دوستو کے کیر بل ٹپس میں آپ کو خوش آمدید دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے چاول پکانے کا صحیح طریقہ کیا ہے دوستو سائنس دانوں نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر کے لاکھوں لوگ گلت طریقے سے چاول پکا کر اپنی صحت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں عام طور پر چاول عبال کر اور پتیلے میں پانی باف بن جانے تک پکائے جاتے ہیں لیکن حالیہ تجربیات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چاول پکانے کا یہ عام طریقہ اور سینک زہر کو سراز سے بچانے کے لیے ناکافی ہے جو زہریلی سنتی فضلے اور کیڑے مار ادھاویات کے استعمال کی وجہ سے چاولوں میں پایا جاتا ہے چاولوں میں اس کیمیکل کی موجود کی وجہ سے صحت کی کئی مسائل جیسے کہ دل کے امراض، سیابتیس اور کینسر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پکائے جانے کی وجہ سے چاولوں میں آرسینک کے ذرات ختم ہو جاتے ہیں تاہم سائنسدانوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایسا صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب چاولوں کو مناسب طریقے سے رات بھر کسی صاف برتن میں بھگو کر رکھا جائے کوئنز یونیورسٹی بیل فاسٹ کے شعبہ بائیولوجیکل سائنس کے پروفیسر انڈی مورگ نے چاول کو تین طریقوں سے پکانے کا تجربہ کیا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ ان طریقوں سے آرسینک کی موجود کی کی سطح میں کتنا فرق آتا ہے پہلے طریقے میں پروفیسر انڈی مورگ نے چاول پکانے کے عام طریقے یعنی ایک حصہ چاول کو دو حصہ پانی تناسب سے استعمال کیا جس میں پانی باپ پھن کر اڑ گیا اس تجربے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ چاولوں میں آرسینک کی بڑی مقدار باقی رہ گئی تھی اس طریقے کے مقابلے میں جب انہوں نے ایک حصہ چاول کو پانچ حصہ پانی کے ساتھ استعمال کیا اور زائد پانی کو خرج کر دیا تو آرسینک کی مقدار تقریباً آدھی رہ گئی تھی تیسرا طریقہ جس میں چاولوں کو رات بھر پانی میں بھگو کر رکھا گیا آرسینک کی مقدار اسی فیصد کم ہو گئی تھی اس لئے نتیجہ آخر کہا گیا چاول پکانے کا سب سے محفوظ طریقہ یہ ہے کہ انہیں رات بھر پانی میں بھگو کر رکھا جائے اور اگلے روز انہیں پکانے سے قبل اچھی طرح دھولیا جائے اور پھر ایک حصہ چاول کو پانچ حصہ پانی کے تناسب سے پکایا جائے زی دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو میرے اس ویڈیو کو لائک کمینٹس اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا شکریہ